رحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل ایڈوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بچے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہنڈیٹ نمبر فائیف کا لاسٹ ایکسرسائز ایکسرسائز تھرٹی ورڈ پرابلمز ہیں امامن بچوں کو ورڈ پرابلمز بہت زیادہ مشکل لگتے ہوتے ہیں لیکن میرا جو یہ ہے ورڈ پرابلمز پڑھانے کا بہت انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی تو چلیے ورڈ پرابلم نمبر ون کی طرف ان کے کوشن نمبر ون کی طرف جاتے ہیں رزوان ہیڈ روپیز ہنڈرڈ اب رزوان کے پاس ہنڈرڈ روپیز ہیں ہی سپنڈ روپیز ٹوئنٹی فائیف آن آئس کریم اس نے ایک آئس کریم دی ٹوئنٹی فائیف روپیز کی وہاں پہ اس کے ہنڈرڈ روپیز میں سے ٹوئنٹی فائیف روپیز خرچ کر دی اس نے روپیز ٹوئنٹی فائیف آن پیزا اب اس نے ایک پیزا لیا ٹھیک ہے تو ٹوئنٹی فائیف روپیز وہاں پہ خرچ کر دیئے اب آن در ریسٹ آف ادھر ٹنگز آن در ریسٹ فائیف روپیز میں پیزا بھی لیا اور کچھ اور چیزیں بھی لی وٹ پرسنٹیج دیڈ ہی سپنڈ آن ادھر ٹنگز اب آپ نے بتانا ہے کتنی پرسنٹیج میں دیہا سے بتانا ہے کہ کتنی پرسنٹیج اس نے باقی چیزوں میں خرچ کی اس نے تو ہنڈرڈ روپیز اڑا دی اپنے کھا پی لی سارے چیزوں میں لیکن آپ نے بتانا ہے کہ کتنی پرسنٹ اس نے خرچ کیے باقی چیزوں میں تو جی فرسٹ کا سلوشن یہ ہے ٹوٹل منی رزوان ہے سب سے پہلے ہمیشہ آپ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جو چیزوں میں گیون ہوتی ہیں اب وہ بتاتے ہیں ٹوٹل منی رزوان ہے ٹوٹل کتنی منی تھی رزوان کے پاس ہنڈرڈ پیس تھے ہی سپنڈ آن آئس کریم روپیس ٹوئنٹی فائف ہی سپنڈ منی آن پیزا اور اس نے منی کتنی سپنڈ کی پیزا پر پورٹی فائف ٹوٹل منی سپنڈ آن آئس کریم پیزا ٹوٹل کتنی منی تھی جو اس نے ملا کر پیزا پر کتنی کتنی زیادہ پیسہ کر دیتے آئس کریم پر اور پیزا پر ٹوٹل ٹوئنٹی فائف پلاس ٹوٹل ٹوٹی فائف کریں گے نا تو ہمارے پاس آجائے گا سیونٹی منی سپنڈ آن آدھر ٹنگ اب ہم لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی منی سپنڈ ہوئی تھی آدھر دوسری تھی چیزوں پر تو روپیس ہنڈرڈ کو مائنس کر دیں گے جتنے اس نے خرش کر دی تھی آئس کریم اور پیزا پر تو مائنس پر اس نے باقی چیزیں لی وہ تیس روپے میں لی اور پھر جب پرسنٹیج نکال نہیں ہوگی تو ہم لوگ ڈوائیڈ بے ہنڈرڈ کر دیں گے اور پرسنٹیج سپنڈ آن آن آدھر ٹنگ اس اگلس ٹو ٹھرٹی پرسنٹ اب آج اتایا ہے ورڈ پراغ کر اڈرڈ ٹو زیجو پر رمیس سکور 46 اٹ او 50 ان مائنس پر ایک رمیس بچہ ہے اس نے 50 مارس سے 45 مارس لیے ہیں مائنس میں 87 Studies انہتی mehr pus жائنس م praise کن Law جب اہیس پرسنٹیج اب آپ نے بتانا ہے کہ کون سا سبجیکٹ ہے جس کے دوسرے میں بہت زیادہ پرسنٹیج اپٹین کی ہے پرسنٹیج کس میں زیادہ ہوگی تو یہ دیکھئے یہ ہے سکور افرمیز میکس میں کتنے دیئے فوٹفائر ڈوائلڈ بائی ففٹی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا دی نومنیٹر ہنڈرڈ کرنا ہے بائی آل مینز ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ کرنے کے لئے دی نومنیٹر کو ہنڈرڈ کریں گے تو ملٹیپلائے بائی 2 کر دیں گے کیونکہ 50 ملٹیپلائے بائی 2 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہنڈرڈ ہوتا ہے تو دونوں کو اپر نومنیٹر کو بھی ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دوں گی تو میرے پاس آجے گا نائنٹی دوائلڈ بائی ہنڈرڈ اور میرے پاس پرسنٹیج میٹس کی کیا ہے نائنٹی پرسنٹ سکور افرمیز انگلیش انگلیش میں کتنے سکور کیا وہ بھی پرسنٹیج میں بتا نہیں تھی تو 87 کو ڈوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ کر دوں گی اور میرے پاس آجے گا 87% یہ جتنے مانسوس میں لیے تھے اور جتنے میں سے لیے تھے وہ ہیں ہنڈرڈ میں سے 87 اپٹین کیے تھے نا تو تھس رمیز سکور اہائیر پرسنٹیج ان میرے اس کی میرے میں زیادہ پرسنٹیج ہے میرے میں اس کی نائنٹی پرسنٹ ہے انگلیش میں اس کی اٹی سیون پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں تھرڈ پر واسف ہیس 40% سویٹ 20% بسکیٹ 10% of cakes and 30% of chocolates in his food basket وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے واسف اس کی پاس ایک سویٹ کی یعنی میٹھائی چیزوں کی ایک ٹوکری ہے اس کی پاس 40% جو ہے وہ سویٹس ہے 20% جو ہے وہ بسکیٹس ہے 10% کے کے ہے اور 30% چوکلیٹس ہے اس کی باسکٹ کے اندر پھوٹ باسکٹ کے اندر ایکسپریس دیز پرسنٹیج ایس فریکشنز اندر لویس فرم آپ نے ان سب کو فریکشن کی فرم میں لکھنا ہے فریکشن کی فرم کیوں سے ہوتے ہیں جس کے اندر ڈی نومنیٹر بھی ہوتا ہے اور لویسٹ فرم میں لکھنا ہے لویسٹ فرم ہی چوکلیٹس 30% تسسرک پرسنٹیج اور اس پرسنٹیج ایسے پرسنٹیج اس دین پرسنٹیج ایسے پرسنٹیج ایسے پرسنٹیج دلویسٹ فرم اپ کیا کریں گے اب ہم دو فریکشن کی فرم میں لکھنا ہے اور لویسٹ فرم میں آیا ہی تو 40 کو پرسنٹ 40% کی 40 ڈائرڈ بھی ہنڈڈڈ ہو جائے گا 60 ڈائرڈ ہو جائے گا تو مائے پاس ہو جائے گا 0.40 یہ جو ہے ہی لویس فارم ہے 20% تو 0.20 10% 0.10 30% 0.30 ٹھیک ہو گیا جی یہ مائے پاس پرپ نمبر 3 بھی صاف ہوگی دیکھ لیجئے اب آجاتے ہیں نیکسٹ پیج پر پیج نمبر 82 پر اور یہاں پر ہمارے پاس word problem number 4 70 out of 350 students who set a match or test scored less than 50 marks اب 70 میں سے 350 student sorry 350 student میں سے 70 ایسے بچے ہیں جو کہ math test میں آئے انہوں نے math test دیا اور ان کو 50 50 سے کم marks ہیں ٹھیک ہے what percentage scored less than 50 marks اب آپ نے بتانا ہے کتنے بچوں نے 50 سے less marks کی ہے percentage کی فارم میں اس ساتھ ہی کیا بتانا ہے what percentage scored more اور کتنوں نے زیادہ لیے 50 سے اب یہ جس کا آنسر ہے total student میں پاس 350 تھے number of students that for math test 70% تھے اب جو ہم 70 کو 350 سے divide کرتے کہ multiply 100 کریں گے تو ہمارے پاس کچھ یہ والی equation بن گئے گی ٹھیک ہے cancellation کی ہے میں نے تو میں پاس آیا 2 multiply by 10 20 percentage ٹھیک ہے 20% بچے تھے چاہیے اس کے پاس 20% 20% scored less than 50 marks 20% بچوں نے کم لیے 50 marks سے نیچے بلو نہیں تھے نیچے تھے کم marks تھے ان کے 50% سے بھی اور more than 50 marks اور 50 marks کس نے لیے زیادہ کس نے لیے 350 minus 70 اور جب ان کو بائنس کریں گے تو میرے پاس آج جائے گا 280 ہمارے 280 کو 350 سے ڈبائیڈ کر دوں گی پھر یہ دیکھیں یہاں پھر cancellation ہو رہی تھی تو میں نے cancellation کی ہے cutting ہو رہی تھی تو answer آئے گا میں پاس 4 by 5 multiply by 100 پھر میں نے یہاں پہ دبارا سے cancellation کی 4 multiply by 20 اور میں پاس آج جگہ 80 ٹھیک ہے ایک سکول کے اندر 50 students ہے 40% are girls and the rest boys 40% جو ہیں ایک سکول کے اندر girls ہیں اور باقی سارے باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ لڑکے ہیں boys ہیں what is the percentage of boys سپسے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ percentage boys کی کتنی ہے what is the number of boys کتنے زیادہ لڑکے ہیں number میں بتانا ہے what is the number of girls اور کتنی girls ہیں numbers کی فارم میں تو توٹر سوڈینٹس 520 girls 40 boys بتانا تھا number of girls 40 divided by 100 multiply by 520 4 divided by 5 52 ہو جائے گا cancellation ہوئی ہے اس سے بہت آجاتے ہیں number of girls جو میں پیس تھی وہ تھے 208 are girls 308 girls ہیں ان میں سے 520 میں سے ٹھیک ہے number of boys aptitude test شان was available to answer 40 out of 75 questions تو دی نومنیٹر کو نومنیٹر کو ڈبائل کرنے سے میرے پاس آیا ہے 53.33% اب پسنٹیج آف رونگ آنسر کرنا تھا ہم نے تو پسنٹیج آف رونگ آنسر ہمیں پاس 75 مائنس 40 is equal to 35 35 25 75 100 ہم میں cancellation کے بعد کروں گی اس کو multiply کر دوں گی نومنیٹر کو 35 25 4 2 3 آتا ہے اس طرح سے کر کے up to 140 by 3 ہو جائے گا اب میں پاس آنسر جی آیا تھا 46.66 انہوں نے کہا تھا راؤنڈ آف کرنا ہے up to two decimal places راؤنڈ آف کنیس میں پاس آنسر آیا ہے 47% اوکے جی تو یہ تھا lecture word problems کا i hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آج کا lecture آپ کو سمجھ آگیا ہے تو میرے چینل کو must subscribe کر دیجیگا ویڈیوز کو like کر دیجیگا اور کوئی بھی کیوری ہو تم سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجیگا تو ہمیں یاد رکھے گا پھر ملکن کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ